بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹنری فورم کے ہمارے تمام دوستوں کو خوش آمدید آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ینگ سٹاک کا جو ریکارڈ کیپنگ کی چیٹ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ تمام دوست اپنے فارم پہ اپنے انیملز کے لیے یہ جو ینگ بچڑے یا بچڑیاں ہوتی ہیں ان کے ریکارڈ کو منیٹر کر سکیں اور ان کا ریکارڈ رکھ سکیں یہ ایک ویری سیمپل ایکسل کی چیٹ ہے اس میں فارمولے لگا کے اس کو جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ٹیگ نمبر نظر آئے گا اس کے بعد ڈیٹ آف برت ہے اور اس کے بعد جانور کا جو بچے کا پیدائشی ویٹ ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کی ڈیٹ آف برت انٹر کریں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دیتا ہوں یہ ٹیگ نمبر میں آپ نے گیارہ بائیس ایک جانور پیدا ہوا بچڑا ہے یا بچڑی اس کا آپ نے منشن کر دیا اس کی ڈیٹ آف برت ہم نے جو ہے وہ ایک جنوری دو ہزار انیس فار ایکزمپل جو ہے وہ ہم نے منشن کر دی جیسے ہی یہ آپ نے ڈیٹ اس میں منشن کی تو آگے پندرہ ماہ تک جس ڈیٹ کو آپ نے وزن کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آگئی جیسے فار ایکزمپل جہاں پہ ییلو میں پندرہ ڈی لکھا ہوا ہے تو نیچے آپ دیکھیں سولہ ایک اس کا نیکسٹ وزن جو ہوگا وہ سولہ ایک کو ہوگا پھر اکتیس ایک کو ہوگا پھر پندرہ دو کو ہوگا پھر دو تین کو ہوگا پھر سترہ تین کو ہوگا پھر ایک چار کو ہوگا اسی طرح یہ اینڈ تک پندرہ ماہ تک یہ آٹومیٹیکلی اس شیٹ نے اپنا وہ ڈیٹ اس جو ہیں وہ منشن کر دی پھر آپ اس کا برتھ ویٹ لکھیں گے یہ پچیس کیجی فار ایکزمپل اس کا برتھ ویٹ ہے اب اوپر اوپر آپ دیکھیں ٹارگٹ لکھے ہوئے ہیں کہ تیس کیجی پندرہ دن اگر اس کا عمر ہے تو تیس کیجی ہونا چاہیے تیس دن اس کی عمر ہے تو پینتالیس کیجی اس طرح ہم نے ایک سال میں جب بارہ ماہ اس کی عمر ہو تو ہم نے تین سو کیجی ورزن گین کروانا ہے تو یہ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر دیا ہے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے پھر آپ نے سمپلی یہاں پہ اس کا ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ صرف ویٹ اس کا لکھنا ہے فار ایکزمپل آپ نے پندرہ دن کے بعد اس کا ویٹ کیا تو وہ بتیس کیلو تھا آپ نے بتیس لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پینتالیس دن بعد اس کا وزن کیا تو وہ فوٹی کیجی تھا تو آپ نے وہ وزن منشن کر دینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح اس کا وزن منشن کرتے رہیں گے اگر وہ ٹارگٹ کو اچیف کر رہا ہوگا انٹرنیشنل سٹنڈرڈ پہ تو آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ اوپر آپ کے پاس ٹارگٹ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے پنجھتر جو دن ہیں وہاں تک ہر پندرہ دن بعد وزن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر ایک ماہ کے بعد آپ نے وزن کرنا ہے تو اس طرح آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ کے جانور کی عمر کتنی ہو گئی ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ کتنا ہو گیا ہے تو یہ شیٹ جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ ہے جس کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں اس میں فارمولے لگے ہوئے ہیں بہت ہی آسان شیٹ ہے صرف آپ نے جانور کی ڈیٹ آف برت اور اس کا برت ویٹ لکھنا ہے پھر آپ نے پندرہ دن بعد یا ایک ماہ بعد اس کا وزن کر کے آپ نے اس میں جسٹ انٹر کر دینا ہے تو آپ جس اپنے کاف کا وزن دیکھنا چاہیں گے یہ شیٹ اوپن کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وزن اس ٹائم کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور ٹارگٹ کیا تھا اور اچیومنٹ میں کیا ہے بہت شکریہ جی موسیقی